چنانچہ شریعت نے بعض محبتوں کو عبادت کہا جیسے ماں باپ کی محبت میہ بیوی کی محبت سب بہن بھائی کی محبت دو مسلمان بھائیوں کی محبت شریعت نے ان کو عبادت کہا اور یہ محبتیں ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں تاہم ان محبتوں میں ایک محبت ہے جس کو ماں کی محبت کہتے ہیں یہ سب سے انمول اور انوکھی محبت ہوتی ہے ہیوانات میں بھی اگر ماں ہو تو بچوں سے محبت کرتی ہے ہم نے دیکھا کہ مرغی اگر چھٹ چھٹے بچوں کو لے کے پھر رہی ہے اور کوئی بلی قریب آ جائے تو مرغی اپنے پر پھلا کے کھڑی ہو جاتی ہے اور آوازیں نکالتی ہے وہ مرغی جانتی ہے کہ میں بلی کا مقابلہ کرتا نہیں سکتی مگر وہ یہ بھی چاہتی ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے میرے بچوں کو کوئی ہاتھ اللہ مت لگائے اس لیے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے سمیٹ لیتی ہے اور کئی مرتبہ تو بلی کے ساتھ مقابلات کرنا شروع کر دیتی ہے تو یہ بچوں کی محبت اللہ نے مرغی کے اندر بھی ڈال دی ہم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک چڑیاں نے گھونسلے کے اندر انڈے دیئے ام میں سے بچے نکلے اب وہ چڑیاں جاتی تھی باہر سے پانی لاتی تھی اپنی چونچ میں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو پھلاتی تھی باہر سے دانہ لے کے آتی اور دکوں کی موں میں ڈالتی ایک مرتبہ کسی نے کمرے کا دروازہ بن کر بھیا گھونسلہ اندر تھا تو ہم نے اس چڑیاں کو دیکھا کہ کبھی وہ ادھر بیٹھتی ہے کبھی ادھر بیٹھتی ہے اور پھل آخر جب دروازہ کھلا تو وہ اندر گئی اور اس نے اپنے بچوں کو پانی دیا اب ایک ننمی سی جان ہے چیڑیا لیکن اگر وہ ماں ہے تو اس کو بھی اپنے بچوں سے محبت ہے حدیث مبارکہ میں ایک مضمون آیا ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے ہو نبی رسولات السلام کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے راستے میں انہوں نے ایک درخت کے اوپر گھونسلہ دیکھا جس میں خوبصورت پرندے نے بچے دیئے تھے اور وہ بچے بہت خوبصورت تھے ماں کہیں دانا لینے کے لیے گئی ہوئی تھی تو اس صحابی نے اس گھونسلے میں سے وہ بچے اٹھا لیے وہ کہتے ہیں کہ جب میں لے کے چلا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ معاوی آگئی جب اس نے دیکھا کہ میرے تو گھونسلے میں بچے نہیں تو وہ بچوں کو تلاش کرنے کے لیے نکلی حتیٰ کہ اس نے اس صحابی کو دیکھ لیا اور ان کے سر پر ارنا شروع کر دیا آوازیں نکال رہی ہیں اڑ رہی ہیں حتیٰ کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس صحابی کے کندے پہ آکے بیٹھ گئی تو صحابی نے اس کو پکڑ کے اپنے پاس لے لیا اب بچے بھی تھے بچوں کی ماں بھی تھی وہ صحابی نے بلے ساتھنا اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خوصورت بچے دکھائے اور واقعہ سنایا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس طرح انکھونسنے میں بچے دیکھے میں نے ان کو اٹھا لیا تو پیچھے سے ماں آگئی اور وہ تو تھوڑی دیر کے بعد میرے کندے پہ ہی آکے بیٹھ گئی نبی علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہ بات سمجھائی فرمایا دیکھو جب یہ ماں واپس آئی اور اس نے گھونسلے میں بچے نہ دیکھے تو یہ ان کی تلاش میں نکلی جب تمہارے ہاتھ میں وہ بچے دیکھے تو یہ تمہارے اوپر اڑتی رہی آواز نکالتی رہی یہ تم سے فریاد کرتی رہی کہ مجھے اپنے بچوں سے جدا نہ کرو میں ماں ہوں میں نہیں رہ سکوں گی لیکن تم نے اس کی زبان نہ سمجھی تو تھوڑی دیر کے بعد بل آخر ماں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر یہ میرے بچوں کو نہیں آزاد کرتا تو میں ہی گرفتار ہو جاتی ہوں اگرچہ میں قید میں چلی جاؤں گی مگر اپنے بچوں کے ساتھ اکٹھی تو ہو جاؤں گی پھر نبی علیہ السلام نے صحابی کو فرمایا کہ آپ جائیں اور اس ماں اور بچوں کو ان کے گھونسلے میں واپس چھوڑ کر آئے تو غور کیجئے کہ پرندوں میں بھی اتنی محبت ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو ماں تو اگر ہیوانات میں سے ہو تو اس کو بھی محبت اور اگر انسان ہو تو اس ماں کو تو اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے یہ اللہ تعالی نے ماں کو ایک خصوصی انعام دیا ہے اس کو کہتے ہیں ماں کی ماں مطا کہ ماں اپنی اولاد سے ٹوٹ کے پیار کرتی ہے فطرتن پیار کرتی ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک عورت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئی اور اس کے دو بچے تھے جو اس میں اٹھائے ہوئے تھے کہنے لگی کہ ام الممنین مجھے کچھ کھانے کے لیے جائیں تو ام الممنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تین خجوریں تھیں انہوں نے وہ تین خجوریں دے دی ایک خجور والدہ کے لیے دو خجوریں بچوں کے لیے والدہ نے وہ ایک ایک خجور دونوں بچوں کو دے دی مگر خود اپنی خجور نہیں کھائی ہاتھ میں لے کے بیٹھی ہے یہ انتظار کرتی لی جب ان دونوں بچوں نے اپنے حصے کی خجوریں کھا لی تو اس ماں نے اپنے حصے کی خجور کے دو حصے کیے اور آدھا لیا اپنے ایک بچے کو آدھا لیا دوسرے بچے کو تو سید آشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی جب نبی رعی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے ارز کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ واقعہ دیکھا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتلایا کہ دیکھو یہ ماں کے دل میں محبت ہے کہ اس نے بچوں کو ان کے حصے کی بھی خجوریں کھلا دی اور اپنا حصہ خور بکھانے کی بجائے آدھا آدھا کر کے اس کو بھی بچوں نے تقسیم کر دیا حضرت سلیمان میں اسلام کے زمانے کا واقعہ ہے اکتہاب سے دو عورتیں اپنے بچوں کو لے کے چلی دونوں چھوٹے دودھ پیتے بچے تھے اور وہ شہر آ رہی تھی کسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ کی شان دیکھئے کہ راستے میں بیرانہ آیا اور اس بیرانے میں ایک جانور نے ان پہ حملہ کر دیا تو ایک عورت کا بچہ اس نے چھینہ اور وہ لے کے بھاگیا اور وہ تھوڑی دیر تو روتی نہیں پھر اس کے ذہن میں پتنی کیا خیال آیا کہ اس نے دوسری عورت کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دیا اور کہا کہ یہ جو تمہارے پاس بچہ ہے یہ میرا ہے کیونکہ بچے بہت مشاویت رکھتے تھے دونوں تو پہلی ماں کہے یہ میرا بچہ ہے اور دوسری کہے یہ میرا بچہ ہے حتیٰ کہ جو گروہ شہر پہنچیں تو حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس مقدمہ آیا ایک عورت کہتی ہے میرا بچہ ہے دوسری عورت کہتی ہے میرا بچہ ہے اور بچہ دونوں کے ساتھ مانوز تھا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ ایک تیز چھوڑی لے کے آؤ جب تیز چھوڑی آگئی تو سلمان علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لی تو جو اسلی ماں تھی اس کا دل گھبرانے لگا وہ پوچھنے لگی کہ حضرت آپ کیا کرنے چاہتے ہیں چھوڑی کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ تم دونوں اس کا دعویٰ کرتی ہو کہ یہ بچہ میرا ہے میرا ہے تو میرے دین میں یہ بات آئی کہ میں اس بچے کے دو ٹکڑے کر دیتا ہوں آدھا ایک کو دے دوں گا آدھا دوسری کو دے دوں گا تو جو ریال ماں تھی ورونے لگ گئی کہنے لگی کہ حضرت میرے بچے کے دو ٹکڑے مت کریں اس دوسری عورت کے حوالے کر دیں یہی ماں بن کے پال لے میرا بچہ زندہ رہے گا میں کم از کم حصے دیکھتی تو رہوں گی تو سلمان اسلام نے تہچان لیا کہ اصلی ماں کون ہے اگر پیچھے کی زمانے میں تاریخ دیکھنی ہو کہ ماں کی محبت کیا ہوتی ہے تو سوچئے سینا اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں اور ان کو پیاس لگی ہوئی ہے اور حاجر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ماں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ بچے کو پانی پلائیں مگر پانی موجود نہیں تو وہ پانی کی تلاش میں نکلی ایک پہاڑی پر چڑھیں جس کا نام صفا تھا اس کے اوپر چڑھ کے پانی کو ڈھونڈا کہیں نہ ملا پھر بن نیچے اتری اور دوسری پہاڑ کی چھوٹے کی طرف جانے لگی جب نیچے تھی تو اس وقت ان کا بچہ آؤٹ آف سائٹ ہو جاتا تھا تو بچہ جب آؤٹ آف سائٹ ہوتا تو وہ بھاگتی تھی حتیٰ کہ پھر بن سفاہ پہ چڑھ جاتی تھی جو بچہ نظر آنے لگ جاتا تھا اس بی بی حاجرہ کا صفا اور مروعہ کے درمیان یہ دور نہ اللہ تعالی کو اتنا پسند آیا کہ رب کریم نے قیامت آنے والے لوگوں کے لیے اس عمل کو حج کا حصہ بنا ریا تو ماں اگر بے قرار ہو کر بچوں کی خاطر کوئی کام کرتی ہے اللہ کو اتنی اچھی لگتی ہے چنانچہ جو شخص بھی عمرے پہ جائے حج پہ جائے چاہے مفتی صاحب ہوں یا پیر صاحب ہوں یا کل بھی ہو صفا اور مروعہ کے درمیان جو نشان لگے ہیں انہیں دور نہ ہوتا ہے تو ان تمام مثالوں سے پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے ماں کے دل میں اولاد کی بہت محبت رکھی ہوتی ہے بہت سال پہلے چائنہ میں ایک زلزلہ آیا اور ایک ماں اپنے بچے کے جو دودھ پیتہ بچہ تھا اس کے ہمراہ کنکریٹ کے نیچے پھنس گئی مگر زندہ تھی کنکریٹ کو ہٹانے میں بہت دن لگے جب نیچے سے دونوں کو نکالا گیا ماں بیٹے کو تو دونوں بے ہوش تھے ہسپیٹل آیا گیا ان کا علاج مالجہ کیا گیا تو وہ ٹھیک ہو گئے داکٹر نے ماں سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے دونوں ہاتھوں کی دس انگلیاں کیوں زخمی ہیں اندر کوئی زخم آیا یا کوئی اور وجہ بنی تو اس ماں نے جواب دیا کہ جب میں اپنے بچے کے ساتھ اس کنکریٹ کے نیچے دب گئی تو میں زندہ تھی میں نے سوچا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ اس کنکریٹ کو ہٹائیں گے اور مجھے اس میں سے نکالیں گے لیکن جب دوسرا تیسر دن آیا تو میرے سینے میں دودھ خوشک ہو گیا میرا بچہ روتا تھا اور مجھے سمجھ نہیں لگتی تھی کہ میں اس بچے کو کیا دوں جب بہت رویا بہت رویا تو میں نے اپنی انگلی بچے کے موں میں ڈال لی مگر بچے کو تسلی نہیں ہوتی تھی وہ پھر روتا تھا تو کہتی ہیں کہ میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے اپنے دانتوں کے ذریعے ایک انگلی کو انگلی کا جو سیرا تھا اس کو زخمی کیا حتی کہ خون آنے لگا اور میں نے وہ ہاتھ وہ انگلی اس بچے کے موں میں ڈال لی تو جب بچے کو کچھ پینے کو ملا تو یہ بچہ زونہ چپ ہو گیا میں کیا کرتی کہ روزانہ اپنی ایک انگلی کو دانتوں سے کٹتی زخمی کرتی اور اس طرح اپنا خون بچے کو پلاتی حتی کہ میں بھی بے ہوش ہو گئی بچہ بھی بے ہوش ہو گیا اب آپ لوگوں نے ہمیں باہر نکالا ہے تو ہم ہوش میں آئے ہیں تو معلوم ہوا کہ اگر ماں کو یہ پتہ چل جائے کہ میری جان چلی جائے گی تو بچے کو زندگی ملے گی تو ماں ایسا بھی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گی یہ وہ محبت ہے جو اللہ نے ماں کے دل میں اولاد کی رکھ دی ہے دنیا میں ہر کوئی نیکوں سے محبت کرتا ہے ماں ہی وہ ذات ہے جو دنیا میں نیکوں سے بھی محبت کرتی ہے اور بھروں سے بھی محبت کرتی ہے ہم نے دیکھا کہ اولاد بگڑ جائے تو باپ اولاد کو گھر سے نکال دیتا ہے لیکن اگر اولاد بگڑ جائے تو ماں ان کو گھر سے نہیں نکالتی وہ کہے گی کہ اگر کہ یہ بھرے بن گئے مگر میری تو اولاد ہے مجھے تو ان سے محبت ہے تو بناگاروں سے محبت کرنے والی اللہ کے بعد اس دنیا میں ماں کی ہستی ہے تو ماں کے دل میں ایک فطری محبت ہوتی ہے وہ کتنے تڑکتی ہے اولاد کے لیے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا اس لیے جب نوجوان بچی کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے دو چار سال بعد اس بچی کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ اس کو صاحب اولاد کر دے آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا ایک جوانی نمبر خاتون ہے گھر کے اندر غم زدہ بیٹھی ہوئی ہے اگر پوچھنے والے پوچھیں کہ تمہیں اللہ نے اکل بھی دی شکل بھی دی اچھا کرانہ خاندان بھی دیا تم چاہو تو اپنے میاں کے ساتھ بازار جا سکتی ہو جو دروت کی چیزیں ہیں وہ خرید سکتی ہو تم کیوں پریشان ہو تو وہ آگے سے جواب جائے گی کہ واقعی اللہ رب العزت کا مجھ پر بہت احسان ہے کہ اس نے مجھے محبت کرنے والا خامن دیا عزت دی مجھے میرا دل چاہتا ہے کہ ایک بچہ مجھے عطا ہو جائے اس لیے میں اداس ہوں اب جب وہ دیکھتی ہے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور میں امید سے نہیں ہو رہی تو وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہے چیک اپ کرواتی ہے علاج معالجہ کرتی ہے دوائیاں استعمال کرتی ہے اور اگر ڈاکٹر کہہ دیں کہ ہر چیز نارمل ہے دعا کریں تو اس عورت کی ہر وقت کی دعا اولاد کے لیے ہوتی ہے چنانچہ اگر یہ عورت نماز پڑتی ہے تو اولاد کی دعا تلاوت کرتی ہے تو اولاد کی دعا روزہ افتار کرتی ہے تو اولاد کی دعا اگر کسی نیک محفل میں شریک ہوتی ہے تو اولاد کی دعا اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے گھر بیت اللہ کی جارت کی توفیق عطا فرما دی تو وہاں بھی یہ جاتی ہے تو غلافِ قابع کو پکڑ کے بیٹے کی دعا مانگتی ہے مقامِ برہیم پر نفل پڑتی ہے تو وہاں بھی بیٹے کی دعا مانگتی ہے سبحان اللہ اس نوجوان بتی کے دل میں ماں بننے کی خواہش کتنی زیادہ آگئی کہ لگتا ہے کہ بس اس سے بڑی نعمت تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں حالانکہ یہ عابد جانتی ہے کہ اگر مجھے امید لگ گئی تو نو مہینے پہ مجھے بیماروں کی طرح رہنا پڑے گا پریگننسی میں کمپلیکیشن بھی ہو جاتی ہیں بساوقات بیڈ ریسٹ کرنا پڑتا ہے انسان اپنے آپ سے بیزار ہو جاتا ہے لیٹے لیٹے بعض عورتوں کا بلڈ پریشر شیوٹ اپ کر جاتا ہے ان کے لیے ایک مسئیبت بعض عورتیں کھانا نہیں کھا سکتی ذرا کھانے کی مہک سنگے تو ان کو الٹیا جاتی ہے مگر یہ عورت چاہتی ہے کہ بس مجھے اللہ امید لگا دے میں یہ ساری تکلیفیں آسانی سے برداشت کر لوں گی اور پھر وہ یہ بھی جانتی ہے کہ جب پیدائش کا وقت ہوتا ہے تو عورت کے لیے وہ زندگی موت کا وقت ہوتا ہے اور بعض عورتیں تو بچے کی پیدائش کے وقت شہید ہو جاتی ہیں یہ جانتی ہے کہ کتنی دردیں ہوتی ہیں مگر ان سب چیلوں کے لیے یہ تیار ہے اسے یہ بھی پتا ہے کہ جب بچے ہو جاتے ہیں تو آنے والے دو تین سال کے لیے یہ ماں چوبیس گھنٹے اوکوپائیڈ ہو جاتی ہے تو اس کو پتا ہے کہ مجھے اتنا عرصہ سلیپ لیس نائٹس گزارنی پڑیں گی اور مجھے بچے کی خدمت کرنی پڑے گی مگر یہ ماں اس مشکت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ عورت کے دل میں ماں بننے کی خواہش کتنی ہوتی ہے یہ فطرتن ہے اللہ نے ماں کے دل میں محبت ایسی ڈال دی چنانچہ ایک مرتبہ مجھے ایک مدرسے میں بچیوں سے بات چیت کرنے کا موقع ملا وہ پردے کے پیچھے تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے زیادہ کس کو منانا آسان کام ہے ایک پچی نے کہا کہ جی ماں کو منانا آسان کام ہے میں نے پوچھا کیسے وہ کہنے لگی کہ میں اپنے گھر میں دیکھتی ہوں میرا بڑا بھائی ہے وہ کبھی کبھی اگر کوئی بلنڈر کمیٹ کر لیتا ہے تو پہلے تو والدہ اس کو ڈانٹ پفٹ کرتی ہے سمجھاتی ہے اب اگر وہ میرا بڑا بھائی غصے میں آ کے گھر سے باہر نکل جائے تو میں دیکھتی ہوں کہ والدہ بزو کر کے مسلمے پہ آ جاتی ہیں اور اللہ سے دعا لگا کے بیٹھتی ہیں دعا مانگتی ہیں اللہ میرا بیٹا کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے میرا بیٹا جلدی واپس آ جائے جب کھانے کا وقت آتا ہے تو گھر کے سارے لوگ کھانا کھا لیتے ہیں والدہ نہیں کھاتی میں کہتی ہوں امی آپ نے کھانے کیوں نہ کھایا وہ کہتی ہے کہ بیٹا پتہ نہیں تیرے بھائی کے لیے کھانا کھایا یا نہیں کھایا میرا دل ہی نہیں چاہ رہا حتیٰ کہ ابو آتے ہیں اپنے کام سے اور وہ بھی امی کو ڈانٹتے ہیں کہ تیری زیادہ محبت کی وجہ سے یہ بچہ بگڑ گیا تو امی اپنے میاں کی باتیں بھی سن دیتی ہے مگر بچے کے لیے پھر بھی اداس ہوتی ہے رات کا وقت آتا ہے تو سب لوگ سو جاتے ہیں اور امی اس وقت پہ جاگ رہی ہوتی ہے تو میں پوچھتی ہوں کہ امی کیوں جاگ رہی ہیں تو امی جواب دیتی ہیں کہ ممکن ہے کہ تیرا بھائی رات کو جلدی گھر آ جائے تو اس کا دروازہ کون کھولے گا اس لیے میں جاگ رہی ہوں کہ مجھے دروازہ کھولنے میں دیر نہ لگے تو میں کہتی ہوں کہ امی جب آپ کو اتنی محبت ہے تو پھر آپ نے کیوں ڈانٹا تو امی کہتی ہے کہ ڈانٹا تو اس لیے کہ مجھے اس کو سمجھانا ہے آخر ماں ہوں میں نہیں سمجھاؤں گی تو کون سمجھائے گا مگر میرا دل یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ آنکھوں سے دور ہو جائے دل یہی چاہتا ہے کہ وہ میرے پاس رہے چنانچہ میرا بھائی رات کو آتا ہے تو امی اس وقت میرے پاس آتی ہے کہ تمہارا بھائی باہر سے آ گیا اس نے کمرہ لوگ کر لیا ہے تم جب آپ کھانا گرم کر کے لے جاؤ تاکہ وہ کھا لے میں کہتی ہوں امی اس میں کھانا ہوتا تو وہ کھانا مانگ لیتا اگر نہیں اس نے دروازہ کھولا تو کل بات نہیں سبو کھا لے گا تو میں کہتی اچھا بیٹی پھر صبح جلدی کھانا بنا کے اپنے بھائی کو دینا یہ نہ ہو کہ اس کو بھوک لگی رہے اب سوچئے کہ ماں کو اپنے بیٹے سے ناراضگی کی حالت میں بھی محبت ہے یعنی ایک طرف تو یہ ماں ناراض ہے مگر ہمیشہ یہ دیکھا گیا کہ ماں کی اکل ناراض ہوتی ہے ماں کا دل ناراض نہیں ہوتا وہ کہتی تو ہے کہ میں نے اس کو دانٹ نفٹ کی مگر دل تو دل ہے نا دل پھر پی اولاد کی طرف کھجرا ہوتا ہے تو وہ تین لگی کہ میں نے اپنی امی سے پوچھا کہ امی اب آپ چاہتی کیا ہے تو ماں نے کہا کہ بیٹی اتنا چاہتی ہوں کہ دیرا بھائی میرے پاس آئے اور آ کر سوری کر لے تو میں اس کو معاف کر دوں گی اب جو ماں اس انتظار میں ہے کہ میرا بیٹا آ کر سوری کر لے تو میں ماں کو معاف کر دوں گی تو اس ماں کو منانا کتنا آسان کام ہے اگر بھائی آ جائے اور امی سے معافی مانگ لے تو امی تو معاف کرنے کے لیے تیار میں نے پوچھا کہ اگر وہ زیادہ خفا ہے اور معافی مانگنے سے راضی نہیں ہوتی تو تو اس بچی نے جواب دیا کہ اگر بھائی آ جائے اور آ کر امی کے پاؤں میں بیٹھ جائے پاؤں پکڑ لے تو امی اس کو فوراً معاف کر دیں گی راضی ہو جائیں گی میں نے پھر پوچھا کہ اگر وہ اتنی زیادہ ناراض ہیں کہ بیٹا سامنے آ بھی گیا اور اس نے ہاتھ بھی جوڑ دیئے اور بیٹھ بھی گیا اور معافی بھی مانگی مگر ماں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو وہ کہن لگی کہ اگر معافی مانگتے ہوئے میرے بھائی کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو امی بیٹے کے آنسو نہیں ریکھ سکتی تو جو ماں بچے سے اتنا محبت کرتی ہے کہ بچے کی آنکھ میں آنسو آئے تو بپٹے سے آنسو پوچھ لیتی ہے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے تو اس ماں سے معافی معاملہ کتنا آسان ہے کئی مرتبہ انسان سوچتا ہے کہ ماں بہت ناراض مگر ماں تو ناراض نہیں ہوتی ایک واقعہ سن لی جئے حقیقی واقعہ پھر اس کے بعد بات کا نچور نکالتے ہیں قریب کے گاؤں کا واقعہ ہے ایک میہ بیوی تھے جن کو شادی کے بہت لمبے عرصے کے بعد اللہ نے بیٹا دیا جیسے بعض عورتوں کو پچیس سال کے بعد بیٹا ہو جاتا ہے تو جب ان کے ہاں بیٹا ہوا تو یہ بیٹا ماشاءاللہ پل کر جوان ہوا تو ماں باپ پڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے تھے یہ بچہ سکول میں پڑھنے لگا حتیٰ کہ اس نے میٹرک کا انتہان اچھے طریقے سے پاس کیا پھر انیورسٹی گیا اور بالاخر یہ بچہ انجینئر بن گیا جب انجینئر بنا تو ماں باپ کافی بڑے ہو چکے تھے اس نے جوب کے لیے اپلائی کیا تو اس کو شہر میں ایک جگہ سیو کی پوسٹ مل گئی اب گھر بھی مل گیا حکومت کی طرف سے گاڑی بھی مل گئی اور یہ تھاٹ کے زندگی گزار نہیں لگا کچھ سال گزر گئے تو اس نے شادی کا ارادہ کیا تو شہر میں ایک خاندان تھا اس کو پتہ چلا کہ ان کی بیٹی بہت خوبصورت بھی ہے خوبصیرت بھی ہے تو اس نے ماں باپ کو اپنا بارے میں بتایا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہاں شادی ہو جائے ماں باپ نے کہا بیٹا بہت اچھا زندگی تو آپ نے گزار نہیں ہے انہوں نے جب وہاں رشتہ ڈالا تو لڑکی والوں نے فوراں ہاں کر بھی اب شادی ہو گئی تو یہ اپنی بیوی کو لے کے اپنے گاؤں میں آیا کچھ دن یہ گاؤں میں رہے پھر ماں باپ نے خود ہی کہہ دیا کہ بیٹا شہر میں تمہارے پاس اتنی بڑی کوٹھی ہے تم بیوی کو لے جاؤ وہاں جا کر رہو مگر کبھی کبھی ہم سے مینے کے لیے آتے رہنا اب وہ میاں بیوی یہ وعدہ کر کے چلے گئے تو بچہ ہفتے بعد چھٹی کے دن آکھیں ماں باپ کو مل جاتا شروع شروع میں کچھ سال تو یہ یہ سلسلہ ٹھیک رہا اس قرآن دو تین بچے بھی ہو گئے مگر اب صورتحال ایسی بن گئی کہ بچہ جب اپنے والدین کے پاس جاتا تو اگر ذرا سا بھی لیٹ ہوتا تو اس پر بیوی جو تھی وہ غصے میں آ جاتی آپ تو چلے جاتے ہیں تو پیچھے والے تو مر ہی جاتے ہیں آپ پیچھے والوں کیا احساس جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے جلی کھٹی سنانا وہ سنانا شروع کر دیتی یہ نوجوان ذہنی طور پر بہت پریشان اسی دوران اس نے سعودی عرب اپلائی کیا تو اس کو وہاں جوب مل گئی بہت اچھی جوب تھی چنانچہ اس نے والدین سے اجازت مانگی انہوں نے کہا بیٹا ہم تو اس پاک دیش کو نہیں دیکھ سکے تمہیں اگر موقع مل رہا ہے تو جاؤ اور اس پاک دیش میں تم رہ کے حج عمر کرو اللہ کو راضی کرو ہمیں یہاں بیٹھے بٹھائے ثواب مل جائے گا چنانچہ اس ماجہان نے وہ نوکری قبول کر لی اور یہ مکہ مکرمہ شفٹ ہو گیا وہاں زندگی کیس میں کئی سال گلارے اس کی عادت تھی کہ یہ ہر سال حج کرتا تھا اور درمیان سال میں کئی مرتبہ عمر بھی کرتا تھا ایک مرتبہ حج کر کے توافع زیارت کے تیسرے دن یہ کھڑا ہے اور بیت اللہ کو دیکھ کے دعا مانگ رہا ہے اور رون رہا ہے ایک مدلت تھے انہوں نے اس کو زارو کتار روتے دیکھا تو انہوں نے پوچھا نوجوان کیا ہوا اس نے کہا جی کہ میں زندگی کے تیرہ حج کر چکا ہوں جب ہر حج کا وقت آتا ہے تو کوئی مجھے آواز دیتا ہے کہ تیری حج قبول نہیں ہوئی تو دو دن پہلے میرے پھر خواب آیا کہنے والے نے کہا کہ تیری یہ بھی حج قبول نہیں تو میں رو رہا ہوں کہ فتنی میری حج قبول کیوں نہیں ہوتی وہ بزرگ اللہ والے تھے وہ سمجھتے تھے انہوں نے تھوڑے سے حالات پوچھے اور فگر آؤٹ کر لیا کہ مسئلہ کیا ہے چنانچہ جب ان کو پتہ چلا کہ اس کے والدین بھوڑے ہیں اور یہ جب سے یہاں آیا لوٹ کے واپس کبھی نہیں گیا صرف خرچہ بھیجیتا ہے والدین کے لیے تو ان بزرگوں نے سمجھایا کہ بھئی تم چھٹی لے کے جاؤ اور والدین کی خیر خریت معلوم کر کے آؤ اُس زمانے میں نہ ٹیلی فون سیٹ ہوتے تھے نہ بھوائیل ہوتے تھے تو بس کوئی حج پہ آیا عمرے پہ آیا وہ رابطے کا ذریعہ بنتا تھا جب اس کو اس بات کی سمجھ آئی تو اس نے چھٹی اپلائی کر دی ٹکٹ بنوالی اور واپس اپنے ملک آ گیا ابھی بس کسی یہ باہر تھا کہ یہ سوچ رہا تھا کہ اتنا عرصہ گزر گیا والدین سے مرے رابطہ بھی نہ رہا اب میں ادھر والدین کے پاس جاؤں گا تو وہ میرے ساتھ کیسے فریش آئیں گے اس کا دل کہتا تھا کہ والدین بہت خفا ہوں گے اسی دوران اس نے بستی کا ایک بچہ دیکھا جو آٹھ نو سال کا تھا تو اس نے روک کے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم فلان بندے کو جو بڑے میاں ہیں اور ان کی بیوی ہیں تو ان کی پہچانتے ہو جانتے ہو اس نے کہا ہاں کہنے گا وہ کس سال میں ہے اس نے کہا جی بڑے میاں تو کچھ عرصہ ہوا فوت ہو گئے صرف عورت ہے اور وہ بھی ہڑیوں کا دھانچہ بن گئی ہم نے سنا ہے کہ ان کا ایک بیٹا سو جیرد میں گیا ہوا ہے فکر نہیں وہ کیسا منہوش بیٹا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی خیر خبر ہی نہیں لیتا وہ نو سال کا بچہ تو یہ کہہ کے چلا گیا لیکن اس انجینئر کے دل میں ایک چوٹ لگ گئی کہ ہو میں اب اپنے والد کی شکل نہیں دیکھ سکوں گا چنانچہ اب یہ اپنے گھر کی طرف بڑھ رہا ہے عورت کا دلی سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارے والد فوت ہو گئے تم اپنی والدہ کے پال جاؤ گے تو وہ کہے گی کہ چلے جاؤ کیوں آئے میں تمہاری شکل دیکھنا نہیں چاہتی مگر یہ بھی سوچ رہا تھا کہ میں امی کو پاؤں پکٹ کے منع لوں گا منت کر لوں گا تو امید بھی تھی جب یہ اپنے گھر کے مکان کے دروازے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کمڑی تو نہیں لگی ہوئی لیکن صرف دروازے ملے ہوئے ہیں اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور یہ اندر چلا گیا کیا دیکھتا ہے کہ سہن کے اندر چار پائی بچھی ہوئی ہے اور اس کی والدہ چار پائی کے اوپر لیٹی ہوئی ہے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ ممکن ہے کہ امی سوئی ہو تو پھر میں اونچی آواز سے سلام بھی نہیں کرتا انتظار کر لیتا ہوں جب امی جاگے گی تو میں اس وقت امی سے مل لوں گا یہ سوچ کے لیے آہستہ آہستہ چلتے چلتے جب قریب ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ بڑی عورت جاگ رہی تھی اور کوئی دعا مانگ رہی تھی تو اس نے کہا کہ اچھا میں سنو تو صحیح کہ میری والدہ کیا دعا کر رہی ہے تو جب اس نے قریب سے سنا تو حیران رہ گیا کہ اس کی والدہ یہ دعا کر رہی تھی اللہ میرا خامن دنیا سے فوت ہو چکا میرا ایک ہی بیٹا ہے جو پردیس گیا ہوا ہے اللہ اسے خیریت سے واپس لٹانا تاکہ اگر میری موت آ جائے تو مجھے بھی قبر میں اتارنے والا میرا محرم موجود ہو آپ ذرا سوچئے گا کہ لڑکا سمجھتا ہے کہ امی مجھ سے بولے گی ہی نہیں امی مجھے گھر سے ڈھکے دے دے گی نکال دے گی اور ماں کی محبت کا یہ عالم کہ ماں یہ دعا کر رہی ہے اللہ خامن تو دنیا سے چلا گیا میرا ایک ہی بیٹا ہے اس کو بخریت واپس پہنچا دینا تاکہ جب میں مروں تو مجھے قبر میں اتارنے والا کوئی موجود ہو تو بیچے نے یہ سن کے پھر امی کو کہا کہ امی میں آ گیا ہوں تو ماں چونک اٹھی بیٹا تم آگے ہاں ماں میں آگیا ہوں آپ کو ملنے کے لیے تو ماں نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ بیٹا میری بینائی چلی گئی میں تمہاری شکل تو نہیں دیکھ سکتی ہاں ذرا تم میرے قریب آجاؤ تاکہ میں تمہیں بوسا دوں اور تمہارے جسم کی خوشبو کو سونگ سکوں ماں کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے ہم اس بات کو نہیں جانتے چنانچہ وہ بچہ چند دن وہاں رہا والدہ فوت ہو گئی تو اس نے ان کو دفنانے کے انتظام کر دیا پھر کچھ عرصے کے بعد یہ واپس آیا کہتے ہیں کہ ابلے سال جب اس نے حج کیا تو توافع زیارت کے بعد اس نے پھر خواب دیکھا مگر اس وقت خواب دیکھنے والا خواب جو دیکھا تو اس میں کسی کہنے والے نے کہا کہ اے مجوان تیرے اس حج کو بھی قبول کر لیا گیا اور اس سے پہلے جو تیری حجیں تھیں تیرا اللہ نے ان کو بھی قبول فرما لیا تو ماں کو تو اولاد کے ساتھ ایسی محبت ہوتی ہے وہ خود تکلیف میں پڑ جاتی ہے مگر اس سے بچے کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی چنانچہ ہم نے ماں کا تعلق دیکھا ہے چھوٹا بچہ دوسرے کمرے میں ہوتا ہے اور اسے کھانا بھی بنانا ہے تو یہ بچے کو سلاتی ہے کچن میں آکے کام کرتی ہے مگر اس کے کان بچے کی آواز کی طرف لگے ہوتے ہیں اور آج کل تو ایک چھوٹا سا کیمرہ آ گیا ہے وہ بچے پہ فوکس کر دیتی ہیں اور سکرین اپنے پاس کچن میں رکھ لیتی ہیں تھوڑا بچہ ہی لے تو انہیں پتہ چل جاتا ہے ہر کام چھوڑ چھاڑ کے فوراں بچے کے پاس آتی ہیں تو وہ عورت جو بچے کی تکلیف کا اتنا خیال رکھتی ہے حتیٰ کہ ماں کی گود میں جب بیٹا آ جاتا ہے تو ماں اپنے آپ کو دنیا کی خوش نصیب کرین عورت سمجھنا شروع کر دیتی ہے وہ پہلے بچے کو کھلاتی ہے بعد میں خود کھاتی ہے پہلے بچے کو کھلاتی ہے بعد میں خود پیتی ہے پہلے بچے کو کھلاتی ہے بعد میں خود سوتی ہے اگر اپنے بیٹے کو کہیں بہن کے در بھیجے تھوڑی گیرے بعد اداس ہو جاتی ہے اور فون کرتی ہے کہ بچے کو جلدی واپس بھیجو میں اس کے لئے اداس ہوں تو غور کیجئے کہ یہ محبت ہے جو اللہ نے ماں کے دل میں اولاد کی رکھ دی اب ایک حدیث پاک سمجھ لیجئے کہ نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ اللہ رب العزت کی رحمت نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سو حصے کیے اور سو حصے میں سے ایک حصہ لے کر اس کو تمام مخلوقات کے اندر درست دیا گیا تو ماں کی محبت تو ایک عجیب نعمت ہے جو اللہ نے عورت کو دی دی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نے رحمت کے سو حصے کیے ایک حصہ ساری دنیا کی انسانوں میں ہیوانوں میں چرندوں پرندوں میں تقسیم کیا گیا وہ ایک حصے کی وجہ سے ماں بیٹوں سے محبت کرتی ہے بیٹیوں سے محبت کرتی ہے میہ بیوی آپس میں محبت کرتے ہیں بھائی بھائی سے محبت کرتے ہیں ایک مومن دوسرے مومن سے محبت کرتا ہے یہ انسانوں کی محبتیں یہ پرندوں کی محبتیں یہ حیوانوں کی یہ مچیوں کی یہ سب محبتیں جتنے بھی مخلوق میں نظر آتی ہیں یہ اس ایک فیصد محبت کے چھوٹے چھوٹے حصے ہیں جو اللہ نے بندے میں تقسیم کر دیئے اب اگر تھوڑی سی محبت ماں کو ملی ہے تو ماں بچے کو دھوٹ پر کھڑا دیکھنا پسند نہیں کرتی بچے کو گرمی لگے ماں پسند نہیں کرتی تو سوچئے تو سہی کہ جس پر ودگار کے پاس سو حصے رحمت کے موجود ہیں حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان نانوے حصوں کا اظہار فرمائے گا خوش اللہ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہوگی ساری دنیا کی ماں کی بالد کی اور دنیا بینی کی محبتوں کا جمع کریں تو ایک حصہ بنی تو جس پر ودگار کے پاس سو حصے رحمت ہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ کتنا مہربان ہوگا اس لیے فرمایا اللہ اپنے بندوں پر بڑا رعوح اور بڑا رحیم ہے اس لیے اگر کوئی بندہ گناہگاری کی زندگی گزارتا پھرے گناہوں میں پڑا رہے تو رت کریم چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ میرے در سے دور نہ جائے میرے در کی طرف واپس آ جائے اللہ تعالیٰ اس بندے کا انتظار کرتے ہیں علماء نے لکھا ہے ماں اپنے بچھڑے بیٹے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا اللہ رب العزت اپنے بگڑے ہوئے بندے کا انتظار فرماتے ہیں حدیث پاک نے بتلایا کہ ایک آدمی اونٹنی پر سفر کر رہا تھا اونٹنی کے اوپر کھانے پینے کا سامان تھا سہرہ کا سفر تھا ایک جگہ پر وہ تھوڑی دیر آرام کے لیے رکا نید آ گئی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹنی غائب ہے بڑی ڈھوننے کی کوشش کی اونٹنی نہیں ملی حد تک اس کو یقین ہو گیا کہ اس سہرہ کے اندر میں ایڈیاں رگر رگر کر بھر جاؤں گا دی ہائیزیشن ملی ہو جائے گی نہ کھانے کی کوئی چیز ہے نہ پینے کی ہے پیدل چل کے میں سہرہ کو عبور کر نہیں سکتا اب اسی غم اور پریشانی میں اس کی جو آنکھ تھوڑی دیر کے لیے لگی تو اس نے جب آنکھ کھولی دیکھا کہ وہ اونٹنی اپنے ساز و سامان کے ساتھ کھڑی ہے تو خوشی میں اس کی زبان سے یہ لفظ نکلے اللہ میں تیرا اللہ تو میرا بندہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ خوشی اتنی تھی کہ وہ الٹی بات کر گیا کہنا چاہتا تھا تو میرا اللہ میں تیرا بندہ اختعہ اس نے خلطی کر لی شدت فرحہ کی وجہ سے خوشی کی وجہ سے تو نبیر اسلام نے فرمایا کہ جس طرح اس بندے کو اونٹنی کے ملنے پہ اتنی خوشی ملی جب کوئی بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس بندے سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کتنے قریب ہیں جو اپنے بندوں کے اپنے در پر آنے کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو آج کی اس مجلس میں ہمیں چاہیے ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہم اللہ رب العزت کے درواحے پہ آ جائیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں فرودگار خوش ہو کر معاف فرما دیتے ہیں ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے فرماتے ہیں کہ میں ایک گلی میں سے گزر رہا تھا ایک گھر کا دروازہ کھلا میں نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے آٹھ نو سال کے بچے کو دھکے دے رہی ہے خفہ ہو رہی ہے ناراض ہو رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ تو ڈھیٹ بن گیا کام چور بن گیا زدی بن گیا میری کوئی بات نہیں مانتا اور پھر یہ کہا کہ اگر میری بات نہیں ماننی تو گھر سے چلے جاؤ یہ کہہ کر عورت نے جو دھکا دیا تو وہ بچہ گھر سے دروازے سے پہر آ گرا ماں نے دروازہ بھن کر لیا فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوتا ہے بچہ رو رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد اٹھا اور اس نے گلی کے ایک طرف کو چلنا شروع کر دیا جب چلتے چلتے مور تک پہنچا تو کھڑے ہو کر سوچنے لگ گیا اور دل آخر اپنے ہی دروازے پہ واپس آ گیا بیخت گیا تھکا ہوا تھا تو اس کو مید آ گئی اور وہ سو گیا تھوڑی دیر کے بعد کسی کام کے لیے اس کی والدہ نے جو دروازہ کھولا تو دیکھا کہ بچہ دروازے پہ ہے ابھی ماں کا غصہ تھنڈا نہیں ہوا تھا وہ دوبارہ کہنے لگی کہ تم میری بات کیوں نہیں مانتے کیوں نہیں کام کرتے جب ماں نے اس کو دوبارہ ڈانٹ بپٹ کی تو بچے کی آنکھ سے آنسو آ گئے اور بچے نے کہا کہ امی جب آپ نے مجھے گھر سے دھکا دیا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ میں کہیں چلا جاتا ہوں امی میں گلی کے مور تک چلا گیا تھا میں نے سوچ لیا تھا میں کسی کے گھر میں نوکر بن کے رہ جاؤں گا وہ رہنے کو بھی جگہ دے دیں گے کھانا بھی دے دیں گے لباس بھی دے دیں گے اور یہی سوچ کہ میں گلی کے مور تک گیا تھا لیکن بیڑی کے مور پر پہنچ کر مجھے ایک خیال آیا امی مجھے گھر بھی مل جائے گا کپڑے بھی مل جائیں گے کھانا بھی مل جائے گا لیکن جو محبت مجھے آپ دیتی ہیں یہ محبت تو مجھے دنیا میں کہیں نہیں ملے گی میں یہ سوچ کے واپس آ گیا ہوں امی میں آپ کا بھیٹا ہوں چاہے مجھے گھر میں رکھیں چاہے دھکے دیں جب بچے نے یہ بات کی تو ماں کی مامتہ جوش میں آ گئی اس نے بچے کو سماعتے پر بوسا دیا اسے گلے سے لگایا اے بچے اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ جو محبت میں دے سکتی ہوں تو محبت تجھے دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا اور میرا دروازہ کھلا ہے تم زندے کی گزارو تو ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اس احساس کے ساتھ اللہ کے دروازے پر آتا ہے کہ الہی عبدکل آسیتاکا اللہ تیرا جنہ گار بندہ کے دروازے پر حاضر ہے مقرم بِززہو بِ وَقَدَّا اللہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اور آپ کے سامنے یہ یاد کرتا ہوں فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِزَاكَ أَحْلٌ اللہ اگر آپ معاف کر دے تو یہ بات آپ کو سجدی ہے فَإِن تَتْرُدْ فَمَنْ يَرْحَمْ سِوَاقَ اور اللہ اگر آپ اپنے دروازے سے دھکہ دے دے تو پھر کون ہے ہم پر رحم کرنے والا ہم خوش نصیب ہیں اللہ نے اپنے در پر آنے کی توفیق اطاف فرمائی تو مستورات کو چاہیے آج کے اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پچھلے گناہوں سے سچی پر کی توبہ کر لیں کوئی نہیں جانتا زندگی کے محلت کتنی باقی ہے حالات کیسے ہوں گے لہٰذا آج کے اس وقت کو غنیمت سمجھ لی دیئے روٹھے ہوئے رب کا منح لی دیئے اے تردگارِ عالم بہت خطائے ہوئیں بہت گناہ ہوئے اللہ ہم نے آپ کے حکموں کو توڑا آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھوں سے مو موڑا ہم بھولے رہے آج اس بات کا احساس ہوا اللہ آپ کے دروازے پر آئے بیٹھے ہیں اللہ ہمیں خالی نہ لوٹا دینا اللہ آج جو روٹی مہنے والا سائل ہوتا ہے اس کا تو کل مسئلہ نہیں ایک دروازے سے خالی چلا گیا دوسرا دروازہ ہے تیسرا دروازہ ہے کہیں نہ کہیں سے کچھ مل جائے گا اللہ مسئلہ تو ان لوگوں کا ہے آپ کے دروازے پر آئے اور آپ کے دروازے کے سوا دوسرا کوئی دروازہ نہیں میرے مالا ہمیں عزتوں کی زندگی عطا کر دینا اور آئندہ اپنے مقبول بندوں کی فحث میں شامل فرما لینا اور قیامت کے دن سرخ روئی کی زندگی نصیب فرما لینا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین